توریشے میں نفرت کا زہر بر دیا گیا مادر وطن کی فضاؤں میں انتقام غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی میرے عزیز اہل وطن اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہات سازش تک گھڑی گئی ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک نہیں دو بار پوری وضاعت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے میرے اہل وطن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھومنڈ اور زد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا کسی ایک فرد کی زد سے نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں آپ کو یاد ہوگا جب وزیراعظم محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان تان نمائیہ ترقی کر رہا تھا اس ایک شخص نے دھونس دھمکی اور دھرنے کا ڈراما رچایا تھا وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کے عظیم دوست